ہیدرابادی چکن دم بریانی آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں دم کے اوپر بنے گی یہ ہیدرابادی چکن دم بریانی کس طریقے سے بنے گی توجہ سے دیکھئے گا دو کا پائل کے چڑھا دیئے ایک پو پیاز لے لی ہم نے اس پیاز کو بیروہ چکا ہے پیاز ہمارا لائٹ بیروہ چکا ہے یہاں پہ نکال لیں گے اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے ایڈھ کلو ہم نے چکن لے لیا اس طرح ایک پین میں ڈال دیں گے دو کپ دہیق میں شامل کر دیں گے خوشک دھنیا پورڈر وان ٹیبل سپون بھر کے زیرہ پورڈر وان ٹیبل سپون بھر کے گرم سالہ وان ٹیبل سپون بھر کے ریڈ چلی پورڈر وان ٹیبل سپون بھر کے ممک وان ان ہاف ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں حلدی ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے چوب کی ہوئی سبز مرچیں پانچ عدد چھے عدد ثابت مرچیں اس طریقے سے لیمن جوس ٹیبل سپون جو اس کو ٹینڈر کرے گا کھڑے گرم سالے دار چینی کا ٹکڑا پانچ عدد چھوٹی لیچی پانچ چھے عدد لونگ یہ ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ثابت وان ان ہاف ٹیبل سپون سبز دھنیا شامل کریں گے ون ٹیبل سپون جتنا زافران ہم نے ہاف کپ دودھ میں مکس کر کے رکھ دیا دس سے پندرہ میٹ پہلے شامل کر دیں گے مکس کریں گے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا یہ ہم نے پیاز کو براون کیا تھا آدھا پیاز اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے پیاز کو مکس کر دیں گے جس آئل میں ہم نے پیاز کو فرائی کیا تھا یہ دیکھیں یہ والا آئل ہے ایک کپ آئل کا اس کے اندر شامل کر دیں گے آئل شامل کر دیا کو مکس کر دیں گے تقریباً 6 لٹر پانی 5 ٹیبل سپون نمک کے شامل کر دیں گے چار چھوٹی لچی سبز والی چار سے پانچ لونگ کے ایک ٹکڑا دار چینی کا شامل کر دیں گے وان ان ہاف ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیمن جوس 2 ٹیبل سپون شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ میرے پاس کچھی باز پتی چاول تھے اس کو میں نے چالیس منٹ پہلے بھی گو دیا تھا اس طریقے سے پریانی تیار ہوتی ہے تو سکسٹی پرسنٹ ہم اس کو بوائل کریں گے کیونکہ باقی ہم نے اس کو کھک کرنا ہے دم پہ کیونکہ دم پریانی ہے تین گھنٹے الحمدللہ کمکلیٹ ہو چکی ہے یہ چاول جو ہم نے بوائل گئے تھے سکسٹی پرسنٹ اس کو اٹھا کے اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی پیالی پانی کی یہ سائٹوں پہ اس طریقے سے ہم لگائیں گے گرون پیاس یہ ہم ڈال دیں گے اوپر اس کے یہاں پہ اس طریقے سے پودینہ ایک سائٹ پہ ساتھ ہم ڈال دیں گے دھنیا تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر ہے یہ ہم ہلکا سا ڈالیں گے ایک سائٹ پہ زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس گھی ہے گھی ڈالیں گے 3 ڈیبل سپون اس طریقے سے اوپر سے یہاں پہ ایک پرانا اولڈ تواجو ہمارے کام نہیں آتا پریٹ کرنے کے بعد اس کو دم والے فلیم پہ کر دیں گے یہ والا فلیم بند کر دیں گے اس کو اٹھا کے طبے کے اوپر رکھ دیں گے چالیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے چالیس منٹہ الحمدللہ کمپریٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں گور کو اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ اشاء اٹھ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ دیکھیں اس کی نیچے سے کلر دیکھیں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر آباد دم بریانی ہمارے بالکل ریڈی ہے اللہ حافظ